اپنے تمام ہی بچنا سننے والوں کا حیث ہم نے پاکستان کے سیشن سے ہے عزمیر خان شعبی کے جانب سے اسلام علیکم اور اسلام علیکم پاکستان امید کرتا ہوں کہ آپ سب چیٹھاک ہوں گے خیرست ہوں گے اور یقیناً گرمی کو انجوائے کر رہے ہوں گے بہت سارے کہتے ہیں گرمی بہت ہے گرمی کا موسم ہوگا تو گرمی تو ہوگی گرمی میں اگر گرمی نہیں ہوگی تو گرمی میں سردی تو ہونے سے رہی نا تو گرمی میں گرمی ہوگی انجوائے کریں وقت ہے اور پھر گرمی کا کہتے ہیں ان تمام چیزیں اللہ نے دیئے ہمیں تو ان کا کوئی مقصد ہے اگر گرمی تیز نہیں ہوگی کھجور کیسے پکے گی عام کیسے پکیں گے تو بہت دوسرے پھل کیسے آئیں گے ان تمام چیزوں کے اللہ کی قدرت ہے قدرت و خدا قدرت کا کہتے ہیں ایک نظام ہے وہ نظام اپنے بس یہ سیسرم سے چلنا ہے وہ سب چیزوں ہوں گی کبھی کم کبھی زیادہ مگر زیادہ کے لیے انسانگی اپنے کچھ کاوشیں ضرور ہیں کیونکہ ہمارے ہاں دیکھیں کہ دور یہ آ چکا ہے کہ ماضی میں پہلے ہوتا تھا کہ درخت پر بہت سارے درخت لگائے جاتے تھے آج یہ دور آگیا ہے کہ درخت جتنے درختوں کوشی کرتے ہیں کارٹ کارٹ کے درختوں کارٹ کارٹ کے اور کئی بلیڈنگ ملنے کے روڈ منا رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں مگر درخت لگانے کا سسٹم ہمارے ہیں اب رہائی نہیں اور جتنے درخت کرتے جائیں گے اتنے گرمی بڑھتی جائے گی اتنی تبش بڑھتی جائے گی اتنے بہت سارے مسائل بہت سار بیماری ہیں جنم لیتی رہیں گی ان درختوں کے نہ ہونے سے کیونکہ درخت جو ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں اور بس آپ سے گزارشیں کروں گا کہ کوشش کریں اپنے علاقے میں اپنے محلے میں کوشش کریں جہاں جگہ ملے آپ درخت لگاتے رہیں چھوٹے چھوٹے پودے لگاتے رہیں اور اس طرح آج کہتے ہیں کہ آج جہاں پودا لگائیں گے تو کل آنے والی نسلوں کو اس کا فائدہ ہوگا تو کم از کم آنے والا جو نسل ہے وہ ہمیں دعا تو دے گی کم از کم ہم نہ ہوں گے مگر کم از کم ہمارے لیے کچھ ایک صدقہ جاری ہے تو ہمارا چارلہ ہوگا تو یہ کوشش کریں کہ اپنے علاقوں میں اپنے محلے میں اپنے تمام جگہ اس طرح سب لوگ فردر فردر کوشش کریں گے اگر ایک آدمی نہیں تو کم از کم محلے میں اگر چار درخت بھی لگ جائیں تو کم از کم چار بھی لگ جائیں تو ابھی علاقوں میں دیکھیں کتنے سارے درخت لگ جائیں گی اور اس طرح پر پورے ملک میں کتنے سارے ہوں گے تو یہ کوشش کریں کہ یہ سب پوچھو لے جائیں خیر بارل جی اس طرح یہ اپنی جگہ مگر اس کے ساتھ آج کی ملاقات بھی ایک بڑی زبدل سی ملاقات ہوگی اور آج کی ملاقات ہستے مسکراتے بھی جولی موڑی ملاقات ہوگی کیونکہ آج کی ملاقات جو میں کروارا ہوں ہمارے بہت ہی ماشاءاللہ سینئر پرسن یوں سمجھنے کے تقیبا نائنٹی سیونٹی سے ریڈیو سے مائک سے ٹیٹر سے اور پھر ٹی وی سے اور پھر سٹیج سے وابستہ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ اللہ تعالی لمبی عمر دے چمپن سال ہوگا ہے تقریباً اس فیلڈ سے وابستگی کو تو یہ تمام چیزوں سے گزرتے گزرتے آج ہماری سیڑ تک ملاقات کی سیڑی ہے چمپن سال لگے ان کو یہاں تک ملچنے میں دیکھیں کتنی بڑی بات ہے میرے لیے بہت پاکستان السلام علیکم پاکستان کیسے آپ چیٹا کے نظر پر میں الحمدللہ بہترین ہوں ماشاءاللہ آپ تو زبدس لگ رہے مجھے اللہ کا شکر ہے آپ کہہ رہے تھے نا ابھی گرمی کا ذکر کر رہے تھے کہاں گرمی ابھی تو بھرپ گر رہی ہے ابھی تو بھرپ گر رہی ہے آپ یقین کریں جہاں دیکھیں سفیدی سفیدی ہے صحیح بات ہے یہ تو ہے حاصل میں ہم انجوائی نہیں کرتے ہم ہم ہر موسم اپنا ایک مزہ ہے ہم گرمی کا اپنا ایک مزہ ہے سردی کا اپنا ایک مزہ ہے میں انجوائی کرنا چاہیے ہم اس کو اور لیتے ہیں یا گرمی ہے گرمی ہے ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ بھی حقیقت ہے اور پھر قدرت کے نظام گرمی گرمی سردی خیزان بہار یہ سب چیز اپنے موسم ہیں ان سب کا اپنا مزہ ہے آپ یقین کریں ابھی کسی دوست نے ایک پوشٹ لگائی تھی کہ اگر درخت سے آپ کو وائ فائی ملتا تو تو ہر گھر کے آگے لگائی ہر گھر میں ایک کیا گھر میں ہر گھر کے آگے چارچیں چھے چھے لگے ہوتے ہیں بس تو یہی سمجھ کے لگا لیں کہ یہ زندگی دے رہے ہیں اور حقیقت ہے اس میں کوئی شک نہیں درخت جو زندگی دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں حقیقت ہے خیر پر آپ پہ یہ تھوڑا سب نائنٹی سیونٹی میں محمد نظر حسین اس فیل سے وابستہ ہوئے تو وہ دور کونسا دور تھا کیسا دور تھا آپ نے آٹھ سال کی عمر میں کرشن چندر کا ڈراما جو ہے وہ آپ نے آٹھویں کلاس میں آٹھویں 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 کلاس میں آپ نے تو آٹھویں کلاس میں آٹھویں عمر بھی مرکل زیادہ ہوگی بارہ سال ہوگی بات یہ کہ جب میں دوسری جماعت میں تھا تو والی صاحب ہمارے ہاں ایک اخبار آتا تھا اس میں کہانی آتی تھی ٹارزن کی جسے میں پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا جی تو والی صاحب نے اس زمانے میں دو بچوں کے سالے آتے تھے بچوں کی دنیا اور غلچہ وہ دونوں ہمیں لگا دیئے اچھا وہاں سے جو ہمیں کتاب لگی تو کلاس ایک تک ہم کرشن چندر تک پہنچ گئے تھے کلاس ایک میں کیا بات ہے کوئی تھا ہی نہیں زیادہ دا فرم دیکھنے چلے گئے یہ تفضیح ہوتی تھی کلپٹن چلے گئے چھڑیا گھر چلے گئے لیکن کتاب ہی ایک ایسی دوست تھی کہ حقیقت اس مطالعے نے زندگی کو جو روٹ میٹ دیا ہے وہ آدمی پچاس سال محنت کر کے بھی نہیں لے سکتا جو ہم نے وہاں اس فخصیت لیا وہ سمجھ لیا وہ کتاب ہی وہاں لے آئی کیونکہ چھوٹ تھا ایکٹنگ تھا اور ڈرامے میں بھی حصہ لے دیتے اسکول میں تو لکھنا بھی شروع کر دیا وہ مدہیہ خواہ کے سب لکھ رہے تھے میں نے اپنے ٹیکچر سے کہا کہ سر میں یہ افسانی کی ڈرامہ یہ تشکیل کر رہا ہوں مجھے کرے تمہیں کیسے آتی ہے میں نے کہا سر نہیں آتی جیسے آپ نے پہلے میری لکھی بھی چیز یہ بھی کر دیجئے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں غری کے رحمت کرے مولوی عبداللہ نیسان صاحب بڑے کمال کے بزرگ تھے بڑے کمال کے وستاد تھے وہ پہلا ڈرامہ اس طرح وہ لکھا پر شنچندر کا افسانہ اس کی پہلا ڈرامہی تشکیل کی اور اس پہ بڑی تعریب بھی پہلا افسانہ بھی وہیں لکھا ہے اچھا ہو تو مجلے کیلئے لکھا تھا اور ہمارے ایک سر نراز ہو گئے کہ یہ کیا لکھ کے لیے آیا ہے تو وہ ڈاٹ پڑھ رہی تھی ہٹماسٹر صاحب گزرے انہوں نے کہا کیوں ڈاٹر پڑھ رہی دیکھیں یہ صرف کیا تھا بہودہ افسانہ لکھلا ہے اس کا عنوان تھا خربوزہ خربوزہ اس کے بعد یہ وہ جب ہٹماسٹر صاحب نے افسانہ پڑھا تو وہ ان سے ہی پوچھ لیا اس میں کیا بلگریٹی ہے اچھا بار وہ کیسا موضوع تھا ہاں موضوع تھا تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے وہیں صحیح یہ قلم کا سلسلہ شروع ہوا اسکول صحیح اکٹنگ کا شروع ہوا پھر سیونٹی میں ٹھیٹر اور ریڈیو ایک سار شروع ہوا اچھا سیونٹی میں ریڈیو ٹھیٹر دونوں ایک سار شروع ہوا تو ریڈیو کیسے پہنچیا آپ پھر نہیں اصل میں ریڈیو سے میرا روحانی جسمانی ذائنی ہر طرح کا تعلق ہے میرے والی صاحب ریڈیو پاکستان میں تھے اور میوسیق کمپوسر تھے اور ان کی وجہ سے ہم ریڈیو پہنچے تو مرنی باجی کے پورگرام سے شروع ہوا ہم جب سکول میں تھے تو اببال لے جاتے تھے اس کے بعد پھر جب وہ نے پتا لگیا گھر میں بڑی مشکل سے امی کی سفاری سنی گئی تو وہ ریڈیو لے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے نجمی صاحب سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اسے کوئی ایکٹنگ ایکٹنگ ڈرامی کا شوق ہوگی اس کا آوڈیشن لو ٹھیک ہے تو صحیح ہے اور پھر مجھے پانچ روپے دیئے کہ آوڈیشن دے کے گھر چلے گیا اسی دن میرا آوڈیشن ہوا زفر صدیقی صاحب نے آوڈیشن لیا الحمدللہ میں اس میں کامیاب ہوا میں خوش نصیب آدمی ہوں اسی دن آوڈیشن اسی دن بکنگ اسی دن ریکارڈنگ اسی دن آنئر ہوا کیا بات زفر صدیقی صاحب وہ زفر بھائیہ بھائی جو ہوتا ہے زفر بھائیہ زفر بھائیہ ہم تو بچ میں نے سنتے تھے بڑے سینئر خوش نصیب ہی ہیں سب بزرگوں کی صحبت نصیب ہوئی سیکھنے کا موقع ملا اور بڑے محبت کرنے والے دھو آپ یقین کریں کہ اب شو بیس کی کرتے ہیں لوگ شو بیس ایسا ہے سیگرٹ نہیں پیتے تھے میں شہداد فرید ہم بک چھکے کہیں جا کے کونے کھانچے میں ایک سیگرٹ لیتے تھے جلدی جلدی کش لگا کے پھر ریڈیو آ جاتے تھے یہ موہ صاف کرتے تو بڑی تہذیب تمیز چھوٹے بڑے کا عدب کیا گفتگو کرنی ہے مزاق بھی کس حق تک کرنی ہے اس کی لیمنٹیشن تھی جی بلکل 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 یہ دائرہ اس کا یہ ہے دائرہ اگر چار سینئر بیٹھے ہیں تو آپ اس وہاں جا کے کرسی لے کے بیٹھ نہیں سکتے پوچھے بغیر تو پتہ نہیں کیا گفتگو کر رہے ہیں تو آج آج کیا آپ دیکھتے ہیں آج تو الحمدللہ رب العالمین ہم آزاد ہیں اور ہم اپنی آزادی کے دھڑا دھڑ فائدے اٹھا رہے ہیں کس کام میں آزاد نہیں ہے آپ یہ بتائیں آج تو چار سینئر بیٹھے ہوں اگر بچارہ ایک سینئر کھڑا ہو جائے تو دوسرہ فوراں وہی کھڑ سینئر کے بیٹھ جائے شہاب آج کل تو ایک عجیب ایک اور نحسط پھیلی ہوئی ہے ہمارے ایک بڑے مشہور سینئر جو شہا رہا ہے ان کے لیے کچھ لوگ مشاعروں میں بددوائے کر رہے ہیں آپ یہ دیکھئے ارے بھائی یہ درق جو چھاؤں دیتے ہیں جو پھل دیتے ہیں پھول دیتے ہیں اگر یہ بھوڑا بھی ہو جائے اس کے پتے اگر گر بھی جائیں تو مجھے یقین کریں کبھی کبھی لگتا ہے کہ پتے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں ٹھوکرے نہ مارو ایک جگہ جمع کر کے جلا دو ہم جل کے بھی تمہارے کام آ جائیں گے کیا بات ہے وہاں کیا بات ہے سب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان میں سے ہی شوائے نکلتی ہیں خدرت ہی طور پر جب آپ کسی سینئر کے ساتھ سیکھنے کی نیت سے بیٹھیں گے تو آپ سیکھ کے اٹھیں گے اور اب آپ جب کبھی آپ دیکھیں کہ ہر وقت ہس نہیں سکتے ہر وقت تو ہے ولاجی بات ہے لیکن اس وقت جو ہے نا اس کام کو اتنا ایزی ہو گیا ہے کہ کل مجھ سے کسی نے کہا جی آپ ٹھیٹر کی کیا پوزیشن ہے میں نے کہا جی آج کل ٹھیٹر بالے جو ہیں سا کو ہا کرنا چاہ رہے ہیں ہا ہو نہیں سکتا سا سا رہے گا آپ بیسک سے نہیں ہٹ سکتے جو بیسک ہے بیسک ہے تو اس کو کیسے لاؤ گیا اور خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمیں وہ لوگ ملے جو روشنی کے منار تھے قاضی باجی صاحب محمود علی صاحب تردہ حسین صاحب اتنے بڑے بڑے لوگ ریڈیو سبانی بھائی سبانی بھائی سبانی بھائی تو دیکھو مذہب ایک عرصہ تک من کو دیکھتا رہا وہ اپنے ایک ویسپا ہی لے کے چھپتے وہ ویسپا بھی کونسی وہ لمریٹا کونسی ہوتی تھی وہ دور کی نوکری بھی کرتے تھے نوکری بھی کرتے تھے مذہب وہی لے کے دیکھیں مذہب وہی سادگی ان میں ان کی بزرداری وہی تھی نا آج وہی بات یہ ہے کہ اسٹیٹس آگیا نا اسٹیٹس آج یہ ہے بس اسٹیٹس ہے بس کل اسٹیٹس نہیں تھا کل یہ تھا کہ یاد لوگ کیا کہیں گے ہماری گفتگو کیا ہے ہمارے کپڑے کیسے ہیں ہم سادہ سادہ ہوتے تھے یہ نہیں بڑے کرروفر نہیں اور خوشبو میں بسوئے لوگ ہوتے تھے خوشبو کی گفتگو ہوتی تھی کیا بات ہے خوشبو میں بسوئے لوگ ہوتی تھے کہ کیا بات ہے شوی صاحب آپ اگر کسی ایتر کی دکار میں بیٹھ جائیں گے تو ایتر خریدیں نہ بھی تب بھی آپ وہاں سے کچھ خوشبو لے کے نکل آئیں گے لہی گیا بلکل بلکل ہم پہ بڑی رب کی مہربانی رہی کہ ہمارے اطراب میں ایک بزرگوں کا ایسا میلا تھا ہم جو واقعی خوشبو دال لوگ تھے حقیقت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آج ہم ایسے تمام لوگوں کو ترس گئے ہیں بلکہ بہت ہے کہ اس کے وقت کے ساتھ ساتھ تو دیکھا جائیں تو ہم اپنی سوچ بھی ہماری بدل چکی ہے اصرف ہمیں جوائن کیا ہے آفتا آپ کامدار نے جی ماشاءاللہ ہمارے بڑا پرانا دوست ہے سچیج کے بعد کہتا ہے آج تو مہمان استادوں کے استاد بھی نظر بھائی کو بہت بہت سلام میرا بہت سلام کامدار کامدار بھی ماشاءاللہ بہت مہنتی بہت سمجھدار اور بہت دل سے کام کرنے والا ہے بلکہ ایکٹر بھی بہت سے ڈریکٹر بھی یہ جو نوجوان ناسل ہے اس میں بڑا نمائیہ لڑکا ہے یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے صحیح بات ہے بھئی ماشاءاللہ مبارک ہوئے آپ کو لڑکا کہا ہے بھئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھئی لڑکے ہی ہوئے نا ہے ہماری دیتے ہیں یہ ساری ہیں بلکل بلکل لازمیت ہے بھئی لڑکے ہی ہوئے اس میں کیا شک ہے لڑکے ہی ہوئے بھئی بلکے نہیں لڑکے لڑکے یہ ہی تو بات ہے میں وہ ہی تو سوڑ رہا ہے جب ہی تو میں بھار بھار کہہ رہا تھا کیا بات ہے اچھا یہ ہی بات ہوتی ہی ہمارے سینئرس کی کہ لفظوں کے ادائیگی پر بھی بڑا غور ہوتا ہے بہت زیادہ غور کیا جاتا ہے کہ ایک لفظ کے بہت سارے مطلب میں کلتے ہیں تھوڑا سا اس کو اگر آپ چینج اس کی کہتے ہیں ورائیٹی کے ساتھ اس کو تھوڑا سا آپ چینج کریں گے تو اس کے مطلبیں بدلتے جاتے ہیں صرف بات سمجھنے کی ہوتی ہے اور یہی بات سب سے بڑی ہے اور نظر بھائی آج ہمارے ساتھ موجود ہے نظر بھائی ماشاءاللہ وہی بات ہے آفتاب کامتہ ملکہ صحیح کہا کے اس ساتھوں کو اس ساتھ ماشاءاللہ اور نائنٹی سیونٹی سے جب وہ بات ہے ریڈیو اور تھیٹر سے وابستہ رہے تو ریڈیو تو پھر وہ بات ہے نس نس میں ریڈیو جمع ہوا ہو اور ایک دم نس نس میں ریڈیو بول رہا ہو تو پھر مہاں لفظ تلفظ آج کا ریڈیو اور اس وقت کے ریڈیو میں کیا آپ کیا سوچتے ہیں ملاقات اجمل شعبی کے ساتھ اور آج کی ملاقات بڑی زبدوس ملاقات ہے اور ملاقات ہاں جہاں کر رہے ہیں جناب نظر حزین صاحب کے ساتھ نظر بھائی ماشاءاللہ اجلے نظر بھائی بات ہو رہی تھی کوئی ریڈیو کے حوالے سے کہ ریڈیو کل کا ریڈیو بھی آپ نے دیکھا اور ریڈیو آپ نے کیا اور آج کے ریڈیو بھی آپ کی نظر کے سامنے ہیں جو ریڈیو آپ کو بتایا کہ ریڈیو پاکستان تو بہت پیچھے رہ گیا ہمارا حالانکہ ہماری بنیاد وہی ہے اور ایف ایم چینل سے آ چکے آپ کیا کہتے ہیں کیا آپ کے دیکھیں یہ جو شو بیس کا جتنا بھی کام ہے نا یہ نوجوان نسل کا ہوتا ہے اور جو ان کی شوق ان کی پسند کے مطابق اداروں کو کام کرنا پڑتا جیسے لوگ ہیں بیسا ریڈیو ہے اس وقت ہاں میں صحیح پتا رہا مطلب میں کوئی تنز نہیں کرنا جو حقیقت ہے جتنا لوگ چاہتے ہیں یہ لاؤڈنس نہیں تھی ریڈم بڑھ گیا ہے تو وہ سوفڈنس ختم ہو گئی اب جو لاؤڈنس آگئی ہے معاشرے میں سوسائیٹی میں فیشن میں کپڑوں میں گفتگو میں تو یہ اسی کا ہم اور کیا پیش کریں گے ریڈیو کیا پیش کرے گا وہی پیش کرے گا جو دیکھا جائے گا آئینے میں وہی دکھائی دے گا جو اس کے سامنے آئے گا میں اس کے خلاف نہیں ہوں اور یہ وقت کے ساتھ یہ تبدیلی ہونی ہی چاہیے اگر تبدیل نہیں کریں گے تو یہ اقسانی پانی ایک جگہ ٹھائر جائے گا تو بددودار ہو جائے گا ماضی میں تو سوری آپ کی بات آج بھی ریڈیو آپ سمتے ہوں گے یا کیوی بھی بھی آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے نیوز کارسٹر بھی وہ بھی تو آج آپ کیا دیکھتے ہیں وہ تلفز نظر آتا ہے میں کیا دیکھتا ہوں جی قسمت جو ہے قسمت ہو گئی ہے قصور جو ہے وہ قصور ہو گیا ہے قیمہ جو ہے وہ قیمہ ہو گیا ہے قیمہ تو ایسا ہوا ایسا کہ بالکل ہی ہو گیا بزرگ تھے اور اس پر بڑی جانٹ پڑتی تھی بڑی ڈاٹ پڑتی تھی زیر زبر پیش اب آپ زیر زبر پیش تو آپ ہی نہیں ہی نہیں اچھا لکھنا بھی اب بند ہو گیا ہے سارا کچھ موبائل پہ ہے آپ اس میں زیر زبر پیش ہی نہیں آپ اس لکھ رہے ہیں کہ اس لکھ رہے ہیں صحیح بات پتہ ہی نہیں آپ اب وہ لکھنے کی بات آئے تو مجھے یاد آیا انعام صدیقی صاحب آپ ابھی بتا رہے تھے وہ ریڈیو کے حوالے سے آپ نے انعام صدیقی صاحب ہمارے بڑے سینئر پوڈیسر تھے تو ہم ٹھیٹر وغیرہ ہم زیادہ مصروف ہو گئے تو ایک دن ایک تقریب ملاقات ہوئی تو مجھے ڈاٹا بھی تم تو ریڈیو نہیں آتے ہو میں کہا نہیں سب جب آپ حکم کریں گے آ جائیں گے ہم گئے تو کہنا گا ریڈیو کے لیے کچھ لکھو مدائیہ اچھا میں نے مدائیہ خواہ کے لکھنے شروع کر دی میں جب لکھے گیا کہ سر وہ جن لوگوں نے کہا نا ہی ٹھیٹر کے لوگ ہیں ہم انہیں بلا کے درہ اس سے سینسر کرا دی یہ صحیح بات ہے انہوں نے بھی دیکھا کہنے کہ ہاں اس میں تو کوئی ایسی ہے ہی نہیں بات کہنے کہ بھائی ان کے خون میں ریڈیو ہے بلکل صحیح بات ہے سیلپ سینسر ہے ہم یہ پالیسی کے بغیر کوئی کام ہی نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے وہ ہم نے تین مہنے پورڈان کیا تھا اس کو لکھا میں نے تھا میرے ساتھ شہداد رضا نے اور حفیظ فاطمہ نے ہم تین ہی آرٹیسٹ ہوتے ہیں خوبصورت آواز ہے شہداد بھائی بھی حفیظ فاطمہ کی ایسی سوفٹ وائس ہے اس کی سوفٹ وائس حفیظ فاطمہ کی ہم نے ریڈی باکستان کے لیے حفیظ فاطمہ کے ساتھ کچھ مدب ہو کی ہے پروگرام کی صدقاری بھی کی بہت اچھی خانم بہت اچھی شہداد رضا تو خیر میرے پسندید آرٹیسٹ ہے شہداد بھائی تو کیا بات ہے میرے پسندید آرٹیسٹ ہے شہداد بھائی بھی میرے اس پروگرام میں بھی آ چکے ہیں اور پھر رات کو میرے پروگرام میں آ چکے ہیں ماشاءاللہ بڑی محبت ہی ہمارا ساتھ ہے یہ سمجھ لیجی چوبون سال کا ساتھ چوبون سال کا ساتھ ہے ماشاءاللہ اتنا ہم اپنے سگے بہن بھائیوں میں نہیں رہے جتنا ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں یہ تو حقیقت ہے اچھا اس کے ساتھ تھیٹر کے ساتھ پھر آپ کرتے کرتے جو آپ اس کے بعد پھر نائنٹی سیونٹی نائنٹی سیونٹی ٹو میں کوئی آپ نے ڈراما پروڈیوس کیا تھا جی 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 سیونٹی ٹو میں میں نے ڈراما پروڈیوس کیا تھا چلتا پرزہ جس کو لکھا میں نے تھا اچھا چلتا پرزہ اس کی ڈیریکشن بھی کومیڈی ٹیپ کا تھا جی جی کومیڈی ساتھ لیکن تھیٹر میں بھی مجھے جو بزرگ ملے استاذ ماسٹر شفیص صاحب اللہ غریب کے رحمت کرے سمجھ یار خان صاحب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دل کھول کے سکھایا تھیٹر کی بیسکس بتائیں آج بھی تھیٹر کی تقسیم بہت سے لوگوں کو نہیں بتا لوگوں کو انٹری نہیں پتا کیسے کرنی ایکزٹ کیسے ہوگا انٹر کیسے ہوگا مائک پہ کہاں کھڑا ہونا ہے کیا کرنا ہے ماسٹر شفی صاحب ماسٹر نصار کے چھوٹے بھائی جو بڑے مجنو کا رول کرتے تھے آغاشر کے ڈرامے میں اور ماسٹر شفی چھوٹے مجنو کا رول کرتے تھے ایسے اصازہ ملے پھر سمجھ یار خان صاحب اس دور جدید کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھی دوچاری نام تھے سمجھ صاحب کے جو کھیل ہیں ٹھیٹر کی جو خدمات ہیں ٹھیٹر سے انہوں نے پیسے نہیں کمائے وہ ناکری کرتے تھے ایک پرائیوٹ کمپنی میں شوقیاں کرتے تھے لیکن جتنے پیسے سمجھ بھائی ڈرامے میں کام کرنے کے دیتے تھے کوئی پروڈیسر نہیں دیتا تھا اس وقت اتنی پیمنٹ ہوتی ہی نہیں تھی اور کھانے اور پینے لیکن ڈرامے بھی ایسے کرتے تھے کہاں انہوں نے بادوچھا زفر کیا پھر ممانی جان بھی کیا جنت بدر کیا اور اس کے بعد انہوں نے چنگیز خان بھی کیا تو کمال وہ تو بہت بڑے آدمی تھے یہ لوگ جن کے ساتھ خوش نصیب مجھے ان کے ساتھ ان کی شاگردی بھی ملی مجھے ان کے ساتھ کام کرنا بھی نصیب بوا ممنی زبان کا ایک دور تھا میرا پہلا ڈرامہ ہی ممنی ہے گھال میں کی مال نہ ہے اقبال لطیف صاحب ہیرو تھے عبداللہ دیوانہ سوداگر تھا اس کے رائیٹر ڈریکٹر تھے اور وہ پہلا ڈرامہ تھا میرا اور پہلے ڈرامے میں مجھے تین دن کا وہ شو تھا پچھتر روپے ملے دیں پچھتر روپے وہ میں مٹھی میں دبا کے صرف سے کلال سے جانگی روڈ پیدل گیا تھا کہ یار پیسے خرج نہیں کریں گے ام نے کو دیں گے ایک عجیب شوق بتایا پہلے کمائی اور آج تک وہ خیر و برکت ہے وہ جو پچھتر میں سے پیسہ نہیں خرج کیا تھا وہ اور بات ہے کہ صبح امی نے ہمیں پچاس روپے دے دیئے تھے لیکن لے وہ آج تک خیر و برکت ہے ہمیں کبھی کبھی نہیں ہوئی اصل میں ہمارے یہ رشتوں کے احترام بھی کم ہوتے جا رہے ہیں ماں کیا ہے باپ کیا ہے ہماری جررت نہیں ہوتی تھی اببا جی کے سامنے بات کر لیں اب سب ہی کچھ مدلتا جا رہا ہے اسی طرح خیر و برکتیں بھی ہاں وہ پھر بات جائے جو رشتوں سے دور ہو رہے ہیں تو خیر و برکت بھی دور ہو رہی ہے لازمی نہ ماں باپ کے ساتھ وہ محبت نہیں ہے وہ انسیت نہیں رہی وہ کلوزنے سے نہیں ہے وہ صبح شام بریانہ پر ماں باپ کی دعائیں کام وہ سارا سلسلے وقت کے ساتھ ساتھ پر بڑا عجیب سب ایسا محول ہو گئے اس وقت تو بڑے لوگ عجیب اور اس وقت میں جناب عبد الرحمان برد صاحب نے بھی جوائن گیا کہتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم السلام اور زینر عبدالشاہ صاحب ہمیں سکھر سے دیکھتے ہیں یہ اور کہتے ہیں جناب اسلام علیکم فرام سکھر والیکم اسلام شاہ صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک کے خیرے سے بہت شکریہ آپ کا آجوہ اس کے اساسات یہ تو اس سے صلح رہا تو اس درمیان میں آپ نے کیونکہ پی ٹی وی میں کل میں نائنٹی سکسی سیم نے پی ٹی وی آیا پی ٹی وی کے طرف بھی رکھ ہوا ہم گئے تھے ٹی وی پہ اور بڑی عزت سے ٹی وی کے ریسپشن سے عزت سے عزت سے عزت سے باپس بھیٹی انہوں میں نہیں نہیں وہ تو میں بتانے نہیں ہم سمجھیں عزت سے آئے عزت سے آئے اس کے بعد آہد کیا تھا کبھی ٹی وی نہیں جائیں گے تو مہترم اقبال لطیب بھائی چچوں کے ٹیٹر میں امکان کرتے تھے ان سے وابستگی تھی وہ ٹی وی پوڈیسر ہو گئے تھے اس وقت وہ کو پوڈیسر تھے وہ بقاعدہ مار کے لے کے گئے ہیں بلاتے تھے ہم نہیں جاتے پھر وہ تقریباً سلسلہ شروع ہوا پھر ٹی وی کا اپنے ایک ٹی وی میں ہمیں ایک سیریل ملی تھی تابیر اس میں پہلی قسط میں ایک نوکر کا سین تھا محسین علی صاحب نے کی پھر وہ بند ہو گئی پھر وہ جب دوبارہ شروع ہوئی تو وہ قاضی پاشا نہیں کی تھی اس کی آخری سین میں اس کی آخری قسط میں بھی ہم تھے تو اسی دوران اقبال لطیف صاحب یہ اس طرح ہوتا تھا کہ وہ کوئی لے گیا تو کر لیا ورنہ نہیں اقبال لطیف صاحب مار کے لے گئے اور پھر بقاعدہ سے ٹیلویزن پہ کام کیا اور پہلی سیریل جو اس وقت چلی تھی ہماری ہیلے ہیلو اس میں شداد رضا قدو والا جو سین تھا وہ سب بڑا ہٹ ہوا تھا وہ کام تو وہاں اس میں پھر اس کے بعد کنٹینی ہوا اور پھر ماشاءاللہ بہت کام کیا چلیں بھی تفسیری بات کرتے ہیں کیونکہ پھر بریک آگئے وقفہ بڑا ضروری ہے ارے یا یہ وقفہ موننس تو نہیں ہے جو بار بار بیچ میں آ رہا ہے سر یہ اب یہ دیکھ لیں کچھ نہ ہوگی یہ تو اندازہ آپ نے لگا نا کہ یہ موننس ہے کہ مذکر ہے چلی آپ وقفہ لیں ماشاءاللہ نظر بھائی کا تعلق اس فیلڈ سے ریڈیو ٹی وی تیٹر اس چلی جی سب سے چپون سال ہو گئے ماشاءاللہ آپ سنی رہے گفتگو بڑی زبت سے گفتگو ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں چائے بھی آ چکی ہے جی جی اور بسکٹ بھی آ چکی ہے اور چمچہ بھی ساتھ ہے لیکن چمچے کے بغیر چائے کا کوئی تصور ہی نہیں یہ تو سر پلاس چمچے کے بغیر تو کہیں بھی تصور نہیں ہے کیا خیال آپ کو لیکن بات چمچے سے آگے بڑھ گئی ہے اچھا اب ان کے نام بدل گئے اب نام بدل گئے یہ بات تو حقیق کہتے ہیں چمچوں کے ساتھ بھی بڑھ گئے مطلب اتنے ہی عزت دار ہو گئے ہیں جتنی عزت سے ہم ریسرپشن سے واپس آئے تھے ٹی وی کی کیا بات ہے ہاں اتنے عزت کیا بات ہے زبطہ بہت اچھے آجا ابھی آپ نے بات کی مذکر موننس کی تو ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ مذکر موننس ابھی اب بات کر رہے تھے دماغ کی ایک آپ کی بات ساکھ imperial دل اور دماغ عورت کے پاس بھی ہیں مرد کے پاس بھی ہیں لیکن کتنی عزت بات ہے کہ نہ دل موننس ہے نہ دماغ موننس ہے دونوں مذکر ہیں اچھے بات تو بڑی صحیح گی کیونکہ دونوں بہت دل اور دماغ دونوں کے نام ہوئی دل اور دماغ تو دونوں مذکریں گے اور دونوں کے پاس ہیں دونوں کے پاس ہیں لیکن دونوں کے پاس کام مخمونی جیسا کرتے ہیں کیا بات ہے بڑی سرچ آپ کی نظر بھائی آپ نے بڑی گہری بات کی آپ نے یہ آپ جتنی گہری بھی نہیں ہے جتنی تم بنا رہے ہو بات اچھا بات تو سچ ہے نا بات تو سچ ہے بات تو سچ ہے مگر بات ہے مگر 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 آگے ڈیش لگا دیں جی جی تو ہمیں عمر ریاض صاحب نے جوائن گیا اور یہ ہمیں عمر ریاض صاحب مانچسٹر یوکے سے دیکھ رہے ہیں ارے ماشاءاللہ بات دیکھیں کہاں تک مانچ چکی ہے بات چلنے کے لیے دیکھیں کہاں تک مانچے تو عمر ریاض صاحب بہت شکریہ کہتا ہے اسلام علیکم شعبی بھائی اور مہمانیں گرامی کو بھی اسلام علیکم السلام اور ماشاءاللہ ہمارے ریگولر دیکھنے سننے والے ہمارے ماشاءاللہ اور جناب آجا اس کے ساتھ اپنی ٹی وی کی بات کی ٹی وی پہ اس کے پھر آپ نے نائنٹین ایٹی سے غالباً یا سیونٹین کے بعد آپ نے مہین اکتر صاحب کو جوائن کیا ان کے ان کے گروپ میں شامل ہوئے تو یہ سسرا کیسے رہا پھر بھی ٹی وی کے ساتھ سسرا کیسے رہا ایٹی سے فرقان حیدر صاحب وہ یہ تھا کہ عمر شریف اللہ اس کو غریق رحمت کرے اور کروٹ کروٹ جنرل نصیب کرے آمین ہمارا بڑا ساتھ تھا مہین صاحب سے بھی تھا مہین صاحب ہمارے سینئر تھے تو ان سے ایک رکھ رکھاؤ تھا بس ایک وہ چونکہ عمر شریف ہمارے جونئیر تھے تو ہمارا بڑا بو تھا جب عمر شریف کمرشل راموں میں آگئے ہمم تو ہم نے کہا اب آپ نظر بھائی ہمارے ساتھ کریں گے کام پھر وہ آخر لمحے تک ہم ساتھ ہی رہے ہیں صحیح تئیس سال پچیس تئیس سال ایسے ہیں ٹھیٹر سے اترینے اید بکرائی چودہ اگز تئیس مارچ کوئی ڈیٹے ہیں ساری سال کی ڈیٹے لے لیا کرتے تھے اللہ فرقان صاحب کو زندگی بیڑی خدمات ہیں ان کی بہت خدمات ہیں اور انہوں نے بہت کام کیا تو آپ کو پتہ پاکستان کا پہلا ٹھیٹر جو ہے وہ عمر شریف فرقان ایدر کا تھا اس میں میں بھی تھا بھائی میں ان کا ایسوسیٹ ڈیریکٹر بھی تھا اور اس میں ایکٹنگ بھی کرتا تھا وہ امجد اسلام امجد کا کھیلتا ہری چادر کے نام سے لیکن اس کو ہم نے کیا تھا کس کو کہہ رہو کے نام سے کس کو کہہ رہو اور وہ چوری سے ریلیز ہو گیا جس میں ایک شاعر کا رول تھا میں غدودان امیدہ میں حالت خانہ جنگی بھائی وہ کمال کھیلتا وہ ہم دبائی بھی گئے تھے پاکستان کا پہلا اسٹریٹ ڈراما ہے میرے علم کے مطابق اگر غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجئے گا کوئی مطلب عقل قل نہیں ہو لیکن جو ہمارے گروپ میں سے جو جو دور جس دور میں ہم ٹھٹر میں کر رہے تھے وہ پہلا ڈراما تھا جو پاکستان سے باہر گیا تھا اور کیا پسیر آئی ہوئی تھی اس کے بعد تو پھر لائن لگی ہے پھر ویڈیو کا دور شروع ہو گیا اور پھر ویڈیو کے دور میں بھی میں نے ٹھٹر کو ریکارڈ نہیں کیا میں نے کومیڈی فلائٹ بنائی پی آئی اے کا جہاز کرائے پہ لے کے ایزن رائٹر ڈریکٹر لہری صاحب سمنہ بیگم نرالہ سیونٹی ٹو آرٹس سیونٹی ٹو آرٹس جی جی یہ پی آئی اے کی جہاز کے اندر ہی ریکارڈ کیا اور وہ بہت مقبول بھی ہوا تھا اور اس کے کچھ سین میں نے کسی فلم میں بھی دیکھے تھے پڑا سے ملتے اچھا اس کے بعد بھی اور بہت سار کالیا کی برات بنائی اور مرگہ ڈال برابر بنایا یہ ساری ویڈیوز پلیس کی ہے میں نے لیکن آن لوکیشن کی ٹھیٹر سے ریکارڈ نہیں کی میرا ایک ایک ٹھیٹر ہے جو ریکارڈ ہوا جس کے پڑوسر کے فرکان ایدر صاحب نیلی ٹو پی بھانے اور اس نے بھی بڑی دھوم مچائی یہ تو اس دور کہا جب وہ چلا تھا ترچی ٹو پی بھانے اس نے بھی بڑی دھوم مچائی اور جب لہور ٹھیٹر میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں اشتہار میں بھی لکھتے تھے نیدرہ حسین نیلی ٹو پی فہم وہ بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم کہا سارے دن دیکھیں شو بھی وہ دن بھی دیکھیں کہ جب فوٹوگرافر ہماری تصویر کہتے تھے اور وہ دن بھی دیکھیں جب ہم سے کہہ دیا رہے ہیں در ہڑ گیا شو بھی صاحب کی تصویر بنا رہے ہیں تو سارے دور دیکھیں اور سب کو انجوائے کیا ہم اچھا نظر بھائی آہ آپ مطلب واپستہ زیادہ کومیڈی سے رہے تو کومیڈی کیوں خاص طور پر آپ نے اب اس کومیڈی کو کیوں زیادہ اپنے سامنے سریکٹ کیا کچھ اور مطلب سیریس یا ٹی وی پہ یا اس پر کچھ اور سیریس کی طرف کیوں نہیں ہے کیا وجہ اس کی کیا وجہ تھی اس کی بیسیق وجہ یہ ہے کہ رہانے والے تو بہت ہیں یا حسانے والے کم ہیں کیا بات ہے یہ واقعی یہ بڑی بات ہے یہ میرا جملہ نہیں ہے ہاں نہیں جملہ تو کسی کا بھی ہو امر شریف کا امر شریف بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہسایا ہے نا جتنا بیچا ہے وہ امر شریف کے ساتھ ہسایا ہے یا خود اپنی پروڈیکشن سے کیا ہے یا کسی اس میں پیغام ہے اب کومیڈی فلائٹ کا پیغام پتا کیا تھا اور اللہ کی رسی کو مضبوطے سے تھام کے رکھو متفرق نہ ہو جانا یہ پیغام تھا تو اس طرح امر کا کھیلو ہمارے کھیلو ہم ایک میسیج ضرور دیتے ہیں جس کو صحت من تفریح کیا ہوتی ہے وہاں بیٹمین کے کیپسل بڑھتے ہیں کیا ہوں بات ہے کہ بھئی یہ کیپسل کھالی جے کا گھر جا کے آپ نے ہمارا ڈرامہ دے سید منت کا مطلب ہے کہ ہم کوئی اچھی ایک بات کر دیں جیسے آپ کے پروڈرام میں آپ کرتے ہیں ایک اچھی بات ابھی درخت کی بات کیا یہ سید منت تفریح ہے کہ لوگ آپ انٹرٹیٹمنٹ کے لیے سن رہے ہیں انہیں کام کی بات بھی بتا لگ جائے کہ جی درخت لگا رہے تو بڑا تو اس طرح ہم نے اپنے کھیل میں اپنے ٹیٹر میں جو ہم نے اپنے سینئر سے سیکھا اپنے اسادزہ سے سیکھا تو ہم نے وہ پیغام رکھا اور آج بھی آج بھی ہم جتنا لکھ رہے ہیں جتنا کرنا اس میں کوشش یہی ہے کہ کوئی بھلائی کی بات ہو جائے کسی کا بھلا ہو جائے بس تو آج کا ٹی وی جو آپ دیکھتے ہیں آج کے ٹی وی پہلے کے ٹی وی بھی آپ نے رازمی کیا بھی ہے اور دیکھا تو یہ کیا فرق آج کے ٹی وی میں اور اس دور میں کیا فرق میں نے اپنے ٹیٹر میں ایک جملہ لکھا تھا کہ وہ شوہر بی بی سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا عادی کار ہے یہ بات کرنے کا تو بی بی اس سے کہتی ہے رہن کا ہو قومی زبان پہ پہلے ہی بڑے بوجھ ہیں انگریزی کا اوپر سے تو مندی بھی سوار کر رہا ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ایک جملے میں پورا میسیج آگیا ہے کیا بات ہے اب ہم کوپی کرنے لگے ہیں پہلے ہم کوپی ہوتے تھے پہلے ہم تو یہ سنتے تھے ہماری فلموں کا چربہ ہمارے ڈراموں کا چربہ ہو رہا ہے پہلے کریٹر تھے اب مارکٹنگ کے لوگ ہیں مارکٹنگ کے لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ شویف صاحب آج آپ نے کس رنگ کی ٹائی باننی ہے کانسا چشمے کا فریم ہوگا آپ کا پہلے کریٹر تھے وہ سوچ کے آتے تھے سوچ کے آتے تھے تو ریڈیو پاکستان کا ڈراما ٹرافک بند کرا دیا کرتا تھا وہ زمانے میں لوگ گھر میں بیٹھ جاتے تھے اسٹوڈیو ناؤ کے لیے پھر جب ٹیلیویزن شروع ہوا تو اس نے ٹرافک جام کرا دی مارکٹیں بند ہو جاتی تھی کیونکہ کریٹر تھے اب مارکٹنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک مارکٹنگ والے کیا کہہ رہے ہیں جی یہ چلتا ہے یہ بنا دی جی اور یہی بننا ہے یہی بننا ہے اور مقصود گروپ ہیں وہی لوگ کر رہے ہیں وہی لوگ لکھ رہے ہیں وہی لوگ کر رہے ہیں برا نہیں کر رہے ہیں برا نہیں کر رہے ہیں جو میں نے اب یہ کہا نا آپ سے کہ شو بیس کا جتنا بھی کام ہے چاہے ٹیٹر ہے ٹیلیویزن ہے فلم ہے وہ نوجوانوں کا ہے سینئر سے میرے جیسے دیوں ہیں وہ تنقیری کر سکتی ہیں وہ نوجوانوں کا کام ہے ان کی پسند ان کی نا پسند ان کی فیلنگز کیا ہے آج چاند دیکھ کے وہ کیا فیل کرتے ہیں میں جب ستر میں چاند دیکھتا تھا تو کیا فیل کرتا تھا تو وہی جو فیلنگز ہیں نا اس پہ بیس کرتی ہے پوری ہماری شو بیس انڈسٹری تو جو آج ہے وہی بھیجے رہے ہیں وہی بکھ رہے ہیں اور وہی ہونا چاہیے لیکن صرف یہ ہے کہ جو کیریٹر ہیں وہ بھی جب کوئی کام کرتے ہیں آپ دیکھ لیں جی آج بھی کوئی ابھی وہ ایک سیریل بڑا ہٹ ہوا کامر صاحب کا جب بھی آپ کیریشن کریں گے جب بھی کام کریں گے جب بھی اسکرپٹ ہوگی اچھی جب بھی محنت سے کام ہوگا ایسا ہی ہوگا بننا روز پانچ ساٹھ ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں روزانہ ہر چینل بھی ایسا یہ ہے الحمدللہ اچھا اس وقت تو ایک ٹی وی تھا اب آج اتنے سارے ٹی وی ہیں اس کے باوجود کامیاب ہے نا دیکھیں نا جو کام کی چیزیں وہ ہائلائٹ ہوتی ہے نا چاہے وہ گانوں اب آپ دیکھیں نا موسیقی بھی ماری گئی پہلے پی ٹی وی ریڈیو سے بھی موسیقی کے پروگرام ہوتے تھے پی ٹی وی سے بھی ہوتے تھے اب کسی چینل سنی ہوتے ابھی پروسی ملک کے کچھ پروگرام ایسے ہیں جنہیں میں دیکھتا ہوں وہ یوٹیوب کی مہربانی سے بچے گا رہے ہیں یہاں چھوٹے 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 بچے آپ دیکھیں نا پھر کام کہاں جائے گا جب یہ بچہ پرٹیکل لائف میں آئے گا تو یہ کیا ہوگا ہمارے ہاں تو ایسی ساری کریشن کے سارے راستے رکے ہوئے ہیں تو کیوں ایسا کیوں ہر ہمارے 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 ہر ایسی کریٹیو ساری بلوک ہوگی بلک ہوگی بس اچھا وہ جیسے اپنے چاند کی بات کی ماضی میں ہی ہوتا تھا چاند دیکھ کے ہم سب دعا مانگتے تھے اور آج چاند دیکھ کے لوگ فاراں میسیج آگے میسیج بڑھاتے ہیں دعا ہوں نہیں مانگتے فاراں چاند مبارک چاند مبارک تو نہیں ایک سیل فی کی بھی کوشش کرتے ہیں جس میں چاند تو آتا ہے نہیں آسمان آجاتا اسمان آجاتا ہے وہ بیک جن مضب پہلی ہوتا تھا کہ چاند دیکھ کے سب دعائیں مانگتے تھے تو اب تو یہ رباجی نہیں رہا دعا مانگنے کا رباجی نہیں رہا چاند پہ میں نے تھوڑا سا کچھ چاند پہ لکھا ہے تو پھر تو چاند سا سامنے ہوگے چاند سے ہمارا پہلا تاروح جو ہے وہ بحیثیت مامو کی ہوتے ہیں چندہ مامو چندہ مامو دور کے سکتے بڑا اور پھر اس کے اندر ایک بڑیا بھی ہوتی ہے جس کو چاند خود تلاش کر رہا ہے وہ بڑیا کا پھر جو جو آدمی بڑا ہوتا ہے وہ چاند پھر ایک دن محبوبہ کی شکل کا ہو جاتا ہے لڑکی کو اپنا عاشق نظر آ رہا ہوتا ہے پھر وہی چاند سے وہ لڑکی جو چاند سے کریے چاند ان سے جاکے میرا سلام کہتا ہے اے چاند کیا بات اب بتاؤ مامو کو کس کام پہ لگا رہے ہیں تو چاند بہت بڑا بڑا مضمون ہے کسی دن آپ سنائیں گے کیا بات ہے کیا بات ہے بہی بات تو بڑی سچ کی ویسے اور اس کے بعد پھر جناب اب ہمیں عمر ریاض صاحب کہتے ہیں عمر شیف اینڈ مہین اختر صاحب وہ لیجنڈ it's a joy to watch them even today اور اس کے بعد پہ ماشاءاللہ great memories shed in the program today thank you عمر بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا اور واقعی وہ دور وہ بہانی وہ وقت وہ لوگ آج واقعی ہم دھونتے ہیں لوگ عمر شریف صاحب کی کیا بات ہے کیا بات ہے لوگ کے بغفرت کریں کہ واقعی عمر شریف صاحب تو وہی بات ہے اسٹیج میں جب آتے تھے اسٹیج ابھی ڈرامے میں آئی نہیں صرف ایسی انٹرگوئر اور لوگوں کے کلیپ اور وہ کیا بات ہے بھائی اللہ تعالی کی شخص پہ بڑی رحمت تھی ایسی آمد میں نے نہیں دیکھی یا لہور میں امان اللہ صاحب تھی امان کیا بات ہے بھائی بڑی امانداری کی بات ہے حقیقت اس یا لہور میں اور وہ اتنی انکساری تھی ان میں بھی کہ آپ کو آپ ان سے ملنے تو لگے کہ تھوڑی دیر میں کہیں گے یار کو روٹی شوٹی دل آ دو یقین کریں اتنی انکساری تھی اتنی ملن ساری تھی جا عمر شریف مہین اکتر تو خیر بہت بڑے آدمی ہیں ہمارے سینئر بھی تھے اور کیا بات ہے ان کی تو لیکن جو ٹھیٹر کا جو پیور آدمی ہے نا پیور ٹھیٹر کا مہین صاحب نے تو ٹی وی بھی بتایا کتنی ویریشن دی ہے میرے خیال میں کسی اکٹر کو نصیب نہیں ہوگی جو مہین صاحب نے کی اور جو خاص طور پر جو انور مخصوص صاحب کے ساتھ جو کی ہے وہ تو بھائی وہ آج بھی فالو ہو رہا ہے پوری دنیا میں بے شک بے شک بے شک آج بھی ہم ایک بریک لیتے ہیں یار یہ آپ کا بریک جو کوئی بدماش ہے جو بار بار آ جاتا ہے سر یہ اب اس کے بغیر ہم چل بھی سکتے یہ جب ہمیں شکل دکھاتا ہے تو فورا ہمیں جو بھر وہ ضرور یہ وقفہ بڑا ضروری ہے وقفے کے بغیر یہ دنیا آگے بڑھتی ہے اچھا نظر بھائی آہ فلم تک بھی بات پہنچی ہے آپ کی الحمدللہ ماشاء اللہ میں نے دو فلمیں کی ہیں بڑے مرکزی کردار تھے ان میں ایک ننگے پاؤں تھی پرویس کلیم صاحب تھی اچھا پرویس کلیم صاحب تھی تھی اینک والا جن اینک والا جن اس میں ساملی جادوگر تھے اور ایک ان کی فلم میں نے کی تھی جلتے بدل اچھا جلتے بدل اس میں ایک مکرانی کا رول تھا اچھا جہاں سے جہاں سے کیسے کیا کریکٹر تھا تھوڑا سا اچھا نا انجوائے کریں گا ہمارے وہ مکرانی کا جو رول تھا وہ دل کا مریضہ اور آخری اسٹیج پہ اور پورے اسپطال اور جب اس کو آپریشن ٹیٹر کے لئے جاتے ہیں تو اللائن مجھے آج بھی یاد ہے بڑی درس اچھا رہے در چھوڑا کریکٹر کے درہ وہ کہتا ہے وہ لے کے آتے ہیں یہ ویلچئر اس کے لئے وہ کہتا ہے آلے چھوڑو آرے قبر میں جانی کے لئے بھی ویلچئر چاہیے کیا خدا پیس وہ مر جاتا ہے اس رول میں وہ رول ہو گیا اس کے بعد پھر یہ فلموں کا سلسلہ شروع ہو گیا ایک فلم اور بھی میں نے بڑی مجھے دار تھی جو مجھے بہت میرے دل کے قریب ہے نام کی سواگن نام کی سواگن ٹونی صاحب کی فلم تھی وہ ٹونی صاحب بہت بڑی ڈیریکٹر ہے اور اس میں ایک پھول بیچنے والی کا کریکٹر تھا اچھا لیکن کیا لکھا تھا رائٹر نے مطلب میں آپ کو بتاؤں بھی تو جب تک آپ دیکھیں گے اس کا مدہ نہیں آتا اس کا مدہ نہیں آتا دو چار فلمیں کی ہیں بس وہ اللہ کا شکر ہے طبیت خوش ہو گئی مطلب جو شوق تھا نا بچپن کا وہ سب لگ گئے وہ وہ اسے میں لگ گیا اللہ کو شکر ہے اور آج کی اب وہ فلم اور آج کی فلم اب اس وقت جو فلمیں بڑھیں ابھی جو میں نے وہ کرانچی سے لاہور بھی کی تھی ابھی وہ غبرانہ نہیں بھی ایک فلم لگی ابھی ایک اور بھی فلم آئی تھی کرکٹ پہ اس میں بھی تھا میں اچھا تھی میں نے تین چار فلمیں کی ہے ایک فلم فاد مصطفیٰ کی کی تھی میں نے شاید نومینٹ بھی ہوئی تھی روم نمبر نہیں نہیں کادی آزم اس سے بھی پیالے مامیر اچھا مامیر مامیر مومنیٹ ہوئی تھی آلی ووڈ کے لیے مجھے چار پانچ فلمی یہ بھی کرنی الحمدللہ یہ لوگ خامن خواہ شکفہ کرتے ہیں کہ جی سینئرز کے ساتھ یہ ہے میں یقین کریں مجھے کام بھی ملتا عزت سے ملتا اور جب کہیں کام کرنے جاتے ہیں تو وہ لوگ عزت سے ہی ملتے ہیں وہ آپ کی اپنے بیہیوئر پہ ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے ہماری تمہاری دوستی ہے اس وقت وہ دوستی نہیں ہو سکتی جو گفتگو ہم دوست بن کے کرتے ہیں تمہاری کمانڈنگ میں چلنا ہے تم کہاں وقفہ ہے تو وقفہ ہے لوگ کم سے کم سینئرز کو بھی چاہیے کہ اپنے جونئرز کی عزت کریں انڈرسٹینڈ کریں اتنے برے نہیں ہیں پاکستان کے آلات بہت اچھیں بہت شاندار آلات ہیں اور بہت شاندار کام ہو رہا ہے اور دنیا میں نام بھی ہے وگر ہماری فلم جو ہے ہمارے فلم بین سینما تک جا کیوں نہیں جو ہے یار تم نے منع کیا ہے کہ کوئی بات نہیں کرنا اور پھر میں کر دوں گا کوئی بات نہیں کر دیں کیونکہ بچائے میرے سسی تفرید سینما ہی ہوتی نہیں جو سینما دیکھنے والے ہیں وہ ہیں ستر فیصد اور جن کے لیے سینما بنایا ان کے گھروں میں ایسے سینما ہے صحیح بات ہے بلکل یہ تھا اچھا وہ ٹکٹ جو خرید سکتے ہیں وہ ٹکٹ نہیں رکھیں بلکل صحیح اچھا پھر آتھ تین بجے میں گیا فلم دیکھنے شعبی کی کہ بھائی عجمل شعبی کی فلم دیکھنے جائیں گے تین بجے تو چل گئی چھے بجے معالف لیلہ نہیں چل لی لیلہ کا کتا چل لائے اس کے بعد نو بجے جو آیا وہ ڈاگ ہی چل لائے صحیح بات ہے تو پھر لیلہ کا نمبر جو آیا وہ گیارہ بجے آیا تو وہ فلم ہٹ کیسے ہوگی اچھا جو فلم دیکھنے والے ہیں ان کی دسترس میں نہیں ہے ٹکٹ ان کی دسترس میں نہیں ہے سب سے بڑی بات یہی ہے بات یہ ہے اور بلہ لگے تو بھائی ماف کر دینا ہے نہیں نہیں حقیقت ہے یہ حقیقت ہے یہ تو حقیقت ہے تو میں بھی شکوا کرتا ہوں میں نے اپنی ہی فلمیں فری دیکھیں ہیں کیونکہ جائرے میں پریمیر شو پہ گیا تھا اور اس پہ میرا ایک جملہ تھا زندہ انسانوں کے سرد خانے ہیں یہ سانیما یقین کر مکوٹ پہنے ہوئی تھا تو تھنڈ لگ رہی تھی یا اتنی کولنگ وطہ نہیں وہ چاہتے نہیں کہ کوئی دماغ لگا کے بھی فلم دیکھ کے پسند کر لی ایسی چکر میں رہی ہے یا جو وہاں اور جنہوں نے کینٹین کھولا ہے اس کی کوئی سیٹنگ ہے کہ لوگ جلدی نکلے تو بہت تھوڑی سے مسائل ہیں لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے ہستہ ہستہ لوگ سکھ جائیں گے سمجھ جائیں گے کہ بھائی جو خریدار جس چیز کے جو لوگ ہیں ان کے حساب سے کام کریں ہمیں دنیا سے کچھ نہیں لینا ہے جو ہماری چھوٹی سی منڈی ہے اس کو تو چلالن ہے اور اپنا ٹھیا نہیں چلا رہے آپ کہہ رہے ہیں جی وہ افریقہ میں وہ امریکہ میں وہ رشویہ میں بھائی یہاں جو وہ ہے اس کو تو چلالو پہلے اپنے گھر کی دکنداری کرلو اپنے گھر میں دکنداری نہیں کر رہے ہیں مارکٹ دیکھ رہے ہیں امریکہ کی وہاں ڈالر میں آئے گا وہاں سے پاؤنڈ میں آئے گا وہ نہیں ہے پہلے اپنا گھر سے چلاؤ اور اپنے جو بیچارے معصوم لوگ وہ کیا ہوا کہ وہ انہوں نے کیا ہو گیا کہ اب انہوں نے موبائل پہ ہی سارے تفریلیں اب اس کا نقصان ٹھیٹر کو بھی ہوا ہے ٹھیٹر کو بھی ہوا ہے لوگ اس میں لگ گئے تو آپ سائنیما تو دیکھنا چھوڑی دیا انہوں نے کہ لانت بھیجو جی دوہزار کا ٹکٹ لیں اب اگر پانچ آدمی جا رہے ہیں وہ کیسے دیکھیں گے کیا بات یہ آقیقت میں بھی یہی بات کرتا ہمیشہ سے جتنے لوگ آتے ہیں اکبال حتیب بھائی سے بھی میں نے یہ بات کی تھی وہ بھی آئے ماضی میں سستی تفریق عام پبلک کے لیے سینما ہی تھا سستی تفریق ہم نے جب پہلا پروجیکٹ کیا تھا تو ہمارے استاد سمدھیار خان صاحب نے اسے دیکھا اور تفسرہ کیا تھا کہ بھائی جو اس نے بنایا وہ دکھائی دیتا ہے سنائی دیتا ہے سمجھ میں آتا ہے صحیح بات حقیقت ہے فارمولا کیا ہوا جو بھی فلم بنا رہے ہیں یا ٹی وی کے لیے جو بھی کام کر رہے ہیں دیکھنے والا تو وہ دکھائی دے سنائی دے اور سمجھ میں آئے سمجھ میں آئے آپ جس کالٹی کے پیچھے کروڑا روپے لگا رہے ہیں اور وہ آپ کو پتا ہے آپ کے گھر سے پورے نہیں ہوں گے تو کیوں کر رہے ہیں چاہاں بلکہ صحیح بات ہے لوگوں کو دکھائی دے سنائی دے سمجھ میں آئے آپ ایسی فلمیں بنائیں تاکہ ایک عام آدمی اسے خرید کے ٹکٹ خرید کے دیکھ سکے اچھا انڈرسٹری سے چونکہ میں نے بھی تھوڑا دن لاہور میں کام کیا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں لاہور کو کیا پاکستان فلم انڈرسٹری کو کہ محمد علی صاحب وحید مراد صاحب ندیم صاحب جتنے ایکٹر تھے لاہور کی گرمی میں اوور کوٹ پہن کے مری کا گانا کر رہے ہوئے آپ یقین کریں سلام ہے اور جو کیمرے پھیک دی گئے تھے ان پر فلمیں بناتے تھے صحیح بات ہے بھائی فلمیں دیکھ آپ کیا تھا کہ لوگوں کی دسترس میں دی جب میری قوت ایک خرید میں نہیں ہے ایک چیز وہ کتنی کالیٹی کی ہو بھائی میں مرسیڈیز نہیں لے سکتا تو مجھے دیکھ کیا ہے مرسیڈیز میں دیکھوں گا بھی نہیں یار میں خرید نہیں سکتا میں کیوں لوں تو آپ اپنے ملک کے حساب سے اپنی معیشت کے چاہتے ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکومت پاکستان اور بلکہ پاکستان شوویس انڈرسٹی پہ بھی تھوڑی تھی نظر کرم فرمائے تاکہ یہ آرٹس پروڈیسر جو پیسہ لگا رہا ہے ڈریکٹر یہ لوگوں کے لیے بھی کچھ کام ہو جائے آرٹس کانسل کیا کر رہی ہے ہمارے آرٹس کانسل ارے سلام ہے احمد شاہ سلام ہے احمد شاہ کو اللہ تعالیٰ زندگی دے طرف کی دے جو کچھ احمد شاہ نے ناصف آرٹس کانسل کے لیے کیا بلکہ آرٹس کانسل کے پریڈ فارم پہ جو قومی خدمت کی ہے قومی زبان کا جو عروج ہے اس کی ساری ذمہ داری اس کے کاندے پہ بسے اس میں کوئی شک نہیں مدلہ آرٹس کانسل شاہ صاحب کے آنے کے بعد آرٹس کانسل دنیا بھر میں اپنی پہچان بن گیا ہے یہ آرٹس کی پہچان بن گیا ہے کہ آرٹس کانسل پاکستان دیکھیں جی اردو عدب ہو ثقافت ہو فن ہو سنگر ہو موزیشن ہو ڈائیکٹر ہو ایکٹر ہو کون سا ایسا آدمی ہے جس کے لیے احمد شاہ نہیں کھڑا ہے اور کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جس کے لیے احمد شاہ محنت نہیں کرتی اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے اللہ تعالیٰ ان پہ بڑا کرم کرے پاکستان میں جو خدمت اس وقت احمد شاہ صاحب کر رہے ہیں شو بیس کی اللہ تعالیٰ ایسے دس بیس آدمی اور کر دے تو پاکستان پتہ نہیں کہاں سے کہاں کھڑا ہوگا اللہ بھائی میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس لیے نہیں کہ آپ سمجھ دیں کہ میں نوٹر ہوں آٹھ کانسل مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں احمد شاہ احمد شاہ باقی احمد شاہ دوسرا احمد شاہ ہے ہی نہیں حقیقت اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں آہ اس کے بعد جناب عبداللہ اچھا اس کے ساتھ میں ایک بات یہ کہتا ہے چلو خالد نظامی صاحب ہمارے بڑے سینئر بہت سینئر ایکٹر ماشاء اللہ بہت بیمار ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ جب ان کے لیے دعا کیجئے گا یقین ان آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو میں نے اس سے حوالے سے چلو ایک بات میسیج آپ تک ہو جا دوں کہ بہت زیادہ بیمار ہیں تو ان اور شاید نظامی نے بھی ان کی نیوز ملدہ کافی ہو ویڈیو ٹھے لگی ہوئے تو آپ سب سے اعتماد سکیں ان کے لیے بہت ساری دعا کیجئے گا اور پھر ہمارے خالد سلیم موٹا صاحب فلم سٹار ہمارے ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے ان تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے سینئر سے کے لیے اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت دے نبی عمر دیں ماشاءاللہ اس کے ساتھ عبداللہ نظامی نے ہمیں جوائنگیا کہتا ہے سلام اور خوش رہیں اور اللہ جناب انٹرٹینمنٹ کو اسلام کے کام پہ لگا دیا ہے انٹرٹینمنٹ کے اسلام پہ کام پہ مطلب کیسے یہ کون سا یہ اصلاح اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کبھی کبھی انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ اگر ہم تھوڑی سی اچھی بات اگر کوئی کر دے نا تو وہ سننے والا جو سن رہنا وہ اثر کر جاتی بات کو اس وقت کر جاتی کیا آپ کا نظر بات اثر میں بات یہی ہے یار ٹھیٹر سے انقلاب فرانس آ سکتا ہے اس کا کیا مطلب ہے آپ کو اچھی بات کرنی ہے نا جب وہ ایک زمانے میں محمد علی صاحب وحید مراز صاحب یہ حقیقت ہے اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں ان فیچر آپ کے کیا پلیننگ ہے کیا آپ کہاں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بھائی اصل میں اب لکھنے پہ توجہ زیادہ ہو گئی ہے اور کام آتا ہے تو ضرور کر لیتے ہیں لیکن لکھنے پہ توجہ زیادہ ہے لکھ رہے ہیں اور لکھیں گے اب یہ آپ کو بتا رہا ہے اور مارشل آپ کے لکھنے کی تو تعریف جو ہے وہ امریکہ سے جناب سروت زہا صاحب نے بڑی تعریف کے کہہ رہے یار گریٹ کلم کار لکھنے والے سروت بھائی سروت بھائی سروت بھائی سروت بھائی ایسا لے کرو سروت بھائی آپ خود ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے ہم آپ کے فین ہیں آپ کے پڑھنے والوں میں سے ہیں تو سروت صاحب کی کام کیا تھا ان کے ساتھ بھی کام کیا تھا جی جی مجھے یہ ازاد حاصلے میں نے سروت زہا صاحب کے ساتھ کام کیا ہے ہماری بڑی اچھی دوستی ہے ہم رابطے میں بھی ہیں ایک دوسرے سے اور میں سمجھتا ہوں کہ مزا میں جو انداز سروت زہا صاحب کا ہے بہت مختلف ہے اور بہت خوبصورت سلامت رہے آپ سلامت رہے کیا بات ہے زبت 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 بہت اچھی جی بہت اچھی تو بھرہ آئیے آج کی ملاقات جو آپ اس وقت دیکھ رہے کہ میں پیغام ان تمام لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ تھیٹر یا ٹی وی یا ایکٹر یہ ہے بس یوں چکتی بڑا کام ہے تو بڑا کام ہی نہیں ہے نہیں نہیں کوئی کام بھی نہیں ہے بھائی سوتے بے کرمت لینا بھی آسان نہیں ہے کبھی کبھی گردن کے دب جاتی ہیں نا تو آدمی کرمت نہیں لے سکتا تو ہر کام کے لیے محنت ضروری ہے اور نیک نیتی کے ساتھ محنت کریں اور ہرانے کے لیے نہیں کسی کو جیتنے کے لیے محنت کریں چاہے کرکٹ کھیلیں چاہے ٹیٹر میں جائیں چاہے بزنس کریں چاہے کچھ بھی کریں جیتنے کے لیے کریں کسی کو ہرانے گرانے کے لیے نہیں کریں اور بڑی محنت امانداری سے اللہ کی توقع پہ کریں اللہ خیر و برکت کرے گا انشاءاللہ دل کو بہت اچھی بات کی ایک اور گزارش ہے کر میری کسی کو کوئی بات بری لگ گئی ہو تو میں ابھی معافی مانگ لیتا ہوں دل کی گرائیوں سے مجھے معاف کر دیجئے گا میرا قطعی مقصد کسی کی دلہ داری نہ تھا اچھا میں تو یہ اماندار پر کہتے ہیں کوئی بات بری لگ گئی ہو تو کوئی بات نہیں لگ گئی تو کیا ہوا یار آپس کی بات لگنی چاہیے نہیں کچھ چو لگنا چاہیے کم کچھ چو لگے کم کچھ چو تو ہو نا بھئی یہی تو بات اور گیا بھئی آپس میں جب بیٹھے تو بھی یہی بات ہونی چاہیے اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہتے ہیں آپ اس میں جب زیادہ کلوز ہوتے تو یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک لگ گئے تو لگ گئے بھئی کرنے جو کرنا ہے تو خیر بھلا جی بہت شکریہ آپ کا آپ آئیں ماشاءاللہ آپ نے وقت نکالا جزاکراللہ خوش رہے ہیں سلامت رہے ہیں بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے ہم سب کی دعائیں ہم سب کی دعائیں